جی ڈی او اور بی جے پی میں خینچتان ہے تو وہیں اتر پردیش الیکشن کا بھی دونوں کے رشتے پر ایفیکٹ پڑ رہا ہے جی ڈی او کے اتر پردیش پرباری کے اسی تیاغی نے بی جے پی کے الٹیمیٹم بی جے پی کو دیا ہے کہ دو دن میں فیصلہ کر لیجے نہیں تو جی ڈی او اکیلے ہی میدان میں اترے گی وہیں اس کا جواب بہار بی جے پی کے پروقتہ نے دیا یو پی چناؤ کو لے کر جی ڈی او کا الٹیمیٹم جلد تیہ کریں سیٹوں کا فارمولا جی ڈی او کے الٹیمیٹم پر بی جے پی کا پلٹوار میں نے بھی سری یوگی جی سے مکفنطری اتر پردیش سے سوم لکھنوں میں مل کر کے اس سنکلپ کو دھورایا کہ ہم کو اکھٹی مل کے چناؤ رہنا چیئے ابھی بھارتی جنتہ پارٹی کو ریسپونڈ کرنا ہے یو پی چناؤ کو لے کر جی ڈی او نے اپنے تیور بی جے پی کے سامنے ظاہر کر دیئے ہیں دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ بھائی فیصلہ کر لیجی نہیں تو اکیلے دم پر ہم چناؤ لڑیں گے لیکن جی ڈی او کا یہ تیور بیہار بی جے پی کے نیتاؤں کو راس نہیں آیا ہمارا گھٹ بندھن صرف بیہار میں اگر دونوں دل کے سرسطہ نیتریتو میں اگر بیچار ملتا ہے بات ملتا ہے تو اتر پردیش میں ہوگا نہیں تو ہر دل اپنا اپنا نیرنے نیلے کے لیے سواتنتر ہے پارٹی کا راشتری نیتیتو وہاں کے پردیش کے نیتیتو سے انتیم روپ سے بات چیت کر کے انتیم نیرنے لے کا دراصل کئی بار پرپوزل دینے کے بعد بھی یوپی بی جے پی کی طرف سے جے ڈی او کو کوئی بھاو نہیں دیا گیا یہاں تک کہ الیکشن کی تاریخ ہوشک ہو گئے باوجود اس کے گھٹ بندھن کا مسئلہ اٹکا پڑا ہے بی جے پی جے ڈی او کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہے بی جے پی جے ڈی او دونوں لڑ رہی ہے اور اس لڑائی میں جنتہ پیس رہی ہے جے ڈی او کے نیتا کیسی تیاغی جی کر رہے ہیں کہ اتر پردیس میں دو دنوں میں سیٹ نہیں بٹوارا ہوا جے ڈی او کو بی جے پی سیٹ نہیں دیتی ہے تو سبھی سیٹوں پر چناؤں لڑے گی جے ڈی او اور یہ جو لڑائی ہے اس لڑائی میں یہ سرکار کی بیدائی تیہ ہے جیسی تیاغی جیس پرکار کے سیٹ شہرنگ پہ بیہار کے علاوہ بی جے پی جے ڈی او کو زیادہ بھاو نہیں دیتی ہے ابھی پچھلے سال ہی ارونانچل پردیش میں جے ڈی او کے سارے ویدائی کو بی جے پی نے توڑ کر اپنے دل میں شامل کر آ لیا اور جے ڈی او صرف دیکھتی رہے اور اب یو پی میں گھٹ جوڑ کی بات جے ڈی او کر رہی ہے لیکن بی جے پی کوئی جواب دینے کے مود میں نہیں